پرسنل لاؤ کا معاملہ ہے شادی دیا کا احوال شخصیہ کا معاملہ ہے تو اصل میں جو معاملہ زیر بحث تھا وہ تو یہ ہے کہ جو جس کو ہم فوجداری اور دیوانی قانون کہتے ہیں لاؤ فی لینڈ کے جس سے معاملات چلتے ہیں ان کی حد تک میرے نزدیک شیعہ جو مسلک ہے اس کی طرف میں بھی کوئی بہت بڑی ڈیریئیشن کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں ہے الحمدللہ علی ذالک اور کم سے کم میں اس کے لیے تیار ہوں کہ چار وہ اور ایک یہ پانچ شطیں جو ہے ان کو ہم تسلیم کر لیں اور ان میں جہاں بھی اکثریت ہو جائے اس کے مطابق ہم فیصلہ کر لیں یہ بھی ایک راستہ بن سکتا ہے سپری اختلافات کے حلقہ اور ملک میں اسلامی نظام اور قانون کی تنفیز کے راستے کے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کو دور کر لیں اصل بچالہ جو ہے میں آپ سے اب کر دوں وہ ذر حقیقت شطہ کا نہیں ہے بلکہ ایک مسئلہ کے جس کا کچھ تعلق جو ہے وہ وہ عقائد کے ساتھ دوتا ہے لیکن زیادہ تک جس کا تعلق جو ہے وہ پولیٹیکل تھاٹس سے اس لیے کہ انقلاب جو آنا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا موضوع تو اجتماعی نظام ہے اس کے نتیجے میں ایک حکومت قائم ہوگی حکومت کا مسئلہ جو ہے وہ سیاسی سکر کا ابدیل ہے اصل میں جس معاملے میں شیعہ اسلام اور سنی اسلام دائیجنلی اوپوزٹ ہیں ایک دوسرے کی زد ہیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں جس میں بودل مشرقین ہیں وہ در حقیقت پولیٹیکل تھاٹس ہے سنی پولیٹیکل تھاٹس بلکل اور ہے اور شیعہ پولیٹیکل تھاٹس بلکل ہے اس کو سمجھئے کہ وہ مسئلہ کیا ہے ہمارا سارا کا سارا سیاسی سکر جو ہے وہ بیس ہے خلافت پر اور ان کا سارا سیاسی سکر بیس ہے امامت پر یہ دونوں ایک دوسرے سے بلکل مختلف پر متضاد کی ہے امامت کا نظریہ کیا ہے کہ اگر سے وہ یہ مانتے ہیں کہ نبوت حضور پر ختم ہو گئی حضور خاتم النبیجین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حضور کے بعد بھی امامت کا سلسلہ ایک خاندان میں چل رہا ہے اور چلتا رہے گا تاں قیام قیامت یہ جو ائمہ ہیں ان کو وہ معصوم مانتے ہیں ان سے کبھی کوئی خطا نہیں ہو سکتی کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتی وہ معصوم ہیں ہمارے نظریق معصومیت خاصتہ نبوت ہے نبوت ختم ہوئی معصومیت بھی ختم ہوئی حضور خاتم النبیجین ہیں اور خاتم المعصومین بھی ہیں آپ کے بعد کوئی دنیا میں معصوم نہیں ہے ہمارے نظریق ابو بکر بھی معصوم نہیں عمر بھی معصوم نہیں عثمان بھی معصوم نہیں علی بھی معصوم نہیں رضی اللہ تعالی عنو وارضا مضمعین جبکہ ان کے نظریق امام جو ہے وہ معصوم دوسرے یہ کہ ہمارے ہاتھ اس خلافت کا تعلق ہے چناؤ کے عمل سے باہمی مچورے سے وہ چناؤ کی طور پر ہوگا گویا کہ یہ پاپولر کنسٹ ہے عوامی خلافت کا تصور ہے کہ عوام اپنے میں سے کسی کو منتقف کریں گے اب وہ اگر قبائلی نظام ہے جیسا کہ اس وقت تھا تو جو قبائل کے سردار ہوگے تھے وہ بیس کے طے کرنے سے اور اگر کسی جگہ پر وہ قبائلی نظام ختم ہو گیا ہو تو پھر کوئی اور آپ کو اس کنسٹیشن کی کوئی اور مشینری بنانی پڑے گی بینٹ بوکس کے ذریعے سے ہو کیا نظام ہو ووٹ کے کیا کالیفکیشن کیا ہو ووٹ کے لیے کانشنس ووٹ دینے کا مجاز وہ ہمارے نظریک معمور من اللہ ہو کر نہیں آیا بلکہ وہ لوگوں کی رائے سے خلیفہ بن ساتھ جبکہ امام جو ہے وہ معمور من اللہ ہے اللہ کی طرف سے معمور ہمارے نظریک یہ معموریت من اللہ جو ہے یہ بھی خاصتہ نبوت ہے نبی اور رسول معمور من اللہ ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی معمور من اللہ نہیں باہمی مشورے تھے سقیفہ بنی سادہ کا مشورہ تھا اس میں انسار بھی جمع تھے وہ کلیم کر رہے تھے کہ ہمارا حق ہے کلافت حضرت ابو بطر حضرت عمر پہنچے رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو بطر نے حدیث سنائی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعیمہ من قریق اعیمہ جو ہے یہ قریق میں سے ہو گئے لہذا اسی وقت جو انسار سے وہ دستبردائق ہو گئے حضور نے یہ فرمایا ہے اس کے بعد حضرت ابو بطر نے حضرت عمر کا نام پروپوس کیا تھا کہ یہ عمر موجود ہیں اور حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے اس حال میں کہ وہ ان سے راضی تھے لہذا ہی کہ ہاتھ پر بیعت کر لو حضرت عمر نے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے حضرت ابو بطر کا ہاتھ ٹھیکا یعنی پروپوس جو ہے وہ لفظا نہیں کیا عملا کیا اور ہاتھ پر بیعت کر بھی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں میں اس پر سوٹ پڑے لو اس لیے کہ حضور کی طرح سے یہ اشارہ تو موجود ہی تھا کہ اپنے مرض وفات میں حضور نے امامت کس کو دی تھی حضرت ابو بطر کو تو ہمارے ہاں تو دین اور دنیا کی تفرید نہیں ہے بلکہ جو امام ہے وقت کا وہ مسجد کے اندر خطیب اور امام بھی ہے وہی حاکم اور سربراہ بھی خود حضور صدر مملکت بھی تھے اور مسجد نبضی کے خطیب اور امام بھی تھے لہذا یہ امامت جو ہے ہمارے ہاں وہ امامت نہیں ہے کہ اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے درکت کے امام قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے درکت کے امام یہ تو ہمارا تصورت کے امامت کا بولے گی لہذا حضور کا وہ عصارہ موجود تھا حضرت عمر نے ہاتھ کھے کا اور سب سے بیٹھ کر دی بعد میں حضرت ابو بطر نے حضرت عمر کو وہاں بدو بھی ان کے مجلس سے مشاورت تھی ان کے مشورے سے نام دکھ کر دیا اس کے بعد حضرت عمر نے چھے آدمیوں کا چھے افراد کا ایک بور بنا دیا کہ یہ تیہ کریں گی لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی معمور من اللہ ہے کوئی ایک نسل چلی آ رہی ہے انسی نسل میں یہ کام چلے گا تو یہاں بھی ہمارے اور شیعہ مکتب سکر میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ان کے نزید تو امامت نمبر ایک یہ کہ وہ معصومیت ہے معصومیت کا مظہر ہے اور دوسری طرف یہ کہ وہ حضرت علی ہی کے نسل میں چلے گی اس کے سوا کوئی اور امامت کا معاملہ نہیں اور وہ معمور من اللہ ہیں جو بھی ان کے عیمہ ہیں دیسری بات یہ کہ مختر زتاہ ایک اسطلاح ہے جس کی اطاعت ذاتی طور پر اور شخصاً واجب ہو ایک تو یہ ہے نا کہ آپ ہیں ایک منصب پر آگئے تو منصب کی حیثیت سے آپ کی اطاعت کی جائے گی شخصاً نہیں جس طریقے سے کہ رسول کا معاملہ ہوتا ہے کہ رسول کی اطاعت میں شخصی اطاعت وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اطاعت اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا اسلام معتبر نہیں تو امامت کے نظریے میں بھی اعیمہ جو ہیں ان کے سیوں کے وہ مختر زتاہ ہیں ان کی اطاعت فرض ہے ان کی ذاتی ہے یہ تینوں خصائص ہمارے نزدیک صرف نبوت کا خاصتہ ہے جبکہ ان تینوں باتوں کو ہمارے سیہ بھائی اپنے اعیمہ کے بارے میں تحلیم کرتے ہیں تو زمین و آتمان کا فرق ہو چوتھی بات جو ہے نبوت کی اس میں تھوڑا سا فرق ہے ہمارے نزدیک وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا قرآن مجید آخری وحی ہے نور انسانہ پیام آخرین حاملے او رحمت اللی العالمین لیکن ہمارے سیہ بھائی بھی یہ تو مانتے ہیں کہ وحی نبوت ختم ہو چکی لیکن کس وحی کی صحیح انٹرپرٹیشن صرف امام کر سکتا ہے آپ تو لفظوں کو سمجھیں گے نا لفظوں کے بعد سمجھیں گے اس آیت کا مفہوم کیا ہے اس کا منشاہ کیا ہے فلان آیت ہے فلان آیت ہے اس میں مطابق پیدا کی جائے تو چاہ رفیہ برابط ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ظاہر ہے قرآن کا جو ہمارے سامنے ہے ہم تو ظاہر کے بارے میں سوچتے ہیں ائمہ جو ہے در حقیقت قرآن کے باطن کو جانتے ہیں لہٰذا انٹرپرٹیشن کا حق صرف ائمہ کو حافظ یعنی قرآن کا ہونا اپنی جگہ ہے لیکن اس کی تعبیر اور تشریح کا حق صرف ائمہ کو ہے یہاں معلوم ہوا کہ اس میں سے بھی کم سے کم آدھا حصہ جو ہے کہ نظور اگر سے وحی کا ان پر نہیں ہو رہا ہے لیکن اس ثابت وحی جو پہلے اُسری تھی اس کی صحیح انٹرپرٹیشن صرف امام کر سکتا ہے تو یہ چوتھا جد ہے جو ان کے تصور امامت میں شامل یہ ہے وہ اصل میں معاملہ خلافت اور امامت کے درمیان زمین و آسمان کا پر کہ سنی اسلام کی بنیاد ہے خلافت پر اور یہ خلافت کسی خاندان کی نہیں بلکہ یہ خلافت پاپولر خلافت ہے پاپولر وائٹری جنٹی ہے یہ مسلمانوں کا ایک مشترک معاملہ ہے وہ اپنے رائے سے اس خلافت کو کسی ایک سب کے کندے پر اس کی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں اور وہ یہ در حقیقت ان کی رائے سے منتقب ہوا ہے اور نصب ہوا ہے وہ معمور من اللہ نہیں اب اس پر غور کیجئے کہ یہ جو ہے امامت کا اور خلافت کا تصور ہم تو چونکیں ہمارا تو تسلطل ٹوڑا نہیں خلافت ابو بطر کہ ہم قائل خلافت ہیں بلکہ قائل خلافت عثمان کے قائل خلافت علی کے قائل رضی اللہ تعالی عنہ مجموعی لیکن یہ کہ ان حضرات کے لئے مسئلہ بہت پیرا ہو گیا اس لئے کہ امام جو ہیں حضور کے بعد امام اول ہے حضرت علی بحیثیت خلیفہ تو وہ چوتھے نمبر پر آ رہے ہیں لیکن ان کے نزدیک تو حقونی کا تھا صرف اور وہ معمور من اللہ ہے اور معکوم ہے لہذا اس کے نتیجے کے طور پر پہلے تینوں خلفاء کو انہوں نے غاسب قرار دیا ظالب قرار دیا بلکہ یہ کہ ان کی کتابیں جو ہیں آپ پڑھئے تو معلوم ہوگا کہ وہ تو اس بات کے قائلے کہ تمام مسلمان مرتب ہو گئے تھے حضور کے بعد سوائے چل دیکھ کہ گنتی کے تین افراد کے نام ہو لیتے ہیں جو آنس یعنی اہل بیعت کے سوا جو ان کا تصور اہل بیعت کے سوا حضرت سلمان حضرت ابو در اور حضرت نقدار رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین خلافت ابو بکر جو ہے وہ تو باطل ہیں ان کے نزدیک تو وہ ارتداد کے ہمبانی ہیں خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باطل ہے خلافت عثمان باطل ہے تو اس سے تر حقیقت زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے اور چونکہ انقلاب کے موضوع پر ہم گستگو کر رہے ہیں تو انقلاب سے تو لانا ہوگا کوئی نظام اس نظام کی بنیاد کیا ہوگی تو معلوم ہوا کہ سنی اسلام ہے اگر تو اس کی بنیاد خلافت پر ہوگی تو ایک پاپولر کانسپٹ ہوگا وہ امام مسلمانوں میں سے ہوگا مسلمانوں کی رائے سے وہ اس کا نصب ہوگا اور اگر کوئی شیعہ نظام قائم ہوتا ہے تو پھر تو وہ امام کا مسئلہ ہے جو امام ہے اس امام بھی کی بات آپ کو ماننی پڑے گی کسی